رونے والا اس درد سے روتا ہے صحابہ پر حیرت کی کیفیت ہے کہ رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن درد کی کیفیت ایسی ہے کہ دل ڈولتے ہیں اور مسجد نبوی اس کی چیخوں سے گونجنے لگی لگتا یہ تھا رونے والا اس درد سے روئے گا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا لیکن دکھائی نہیں دے رہا امام بخاری نے دیگر آئیمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی اپنی اثنات کے ساتھ میان کیا فَنَزَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے اترے حضور واز کرنے لگے تھے خطبہ چھوڑ دیا ایک سمت گئے خجور کا خوشک تنہ پڑا تھا آج پہلی بار حضور ممبر پر بیٹھے تھے پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور عباز کرتے جب ممبر بن گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا جب حضور ممبر پر بیٹھے اس کا کلیجہ پھٹنے لگا اس سے گوارہ نہ ہوا کہ مجھ سے سعادت چھن گئی کہ پہلے حضور کی پشتِ انور جس پہ مہرِ نبوت ہے وہ میرے سے چھوٹی تھی اور مجھے شرف ملتا تھا لیکن آج حضور ممبر پر بیٹھ گئے اور مجھے ایک سمت رکھ دیا گیا تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا بچڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں نہیں بند جاتی یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی اللہ اکبر حضور اس پر ہاتھ پھیرتے جاتی ہیں اور اس کی سسکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں خیر وہ خاموش ہو گیا حضور دوبارہ ممبر پر بیٹھے صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کی کیفیت تھی سوال چمک رہے تھے یہ ماجرہ کیا ہوا کبھی درخت بھی روئے ہیں اور تنہ بھی خوشک اور وہ رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دل ڈھولتے تھے تو حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاتب ہوئے اور فرما ہے لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَا قَزَا لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے آش کے ذار کو یوں تسلیح نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا ہے زند اور Ф gnید میں مقابل سے اتر کوئی اے جris کیم جواہا ہے لَمْ أَفْcampَ 30